بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج آپ حضرات کے ساتھ سجدہ تلاوت کے متعلق جو مسائل ہیں وہ ذکر کرنے جا رہا ہوں قرآن کے اندر چودہ مقامات ایسے ہیں جہاں پر سجدہ تلاوت ہے یعنی جب اس آیت مبارکہ کو پڑھا جاتا ہے تو پڑھنے کے بعد پڑھنے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے آپ چودہ سجدے ہیں جب بھی اس آیت کو پڑھیں گے تو سجدہ کرنا پڑے گا ایک دوسر کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ اس آیت مبارکہ کو پڑھیں قرآن شریف کو ایک سائیڈ پر رکھ کر سجدہ تلاوت کر لیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ پورا قرآن شریف پڑھ لیتے ہیں اور پڑھنے کے بعد ایک ہی دفعہ چودہ سجدے کرتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے اور جب ایک آیت کو ایک ہی مجلس کے اندر ایک ہی جگہ پر یعنی سجدہ تلاوت والی آیت کو ایک ہی مجلس کے اندر ایک ہی جگہ پر کئی بار آپ پڑھیں گے تو ایک ہی مرتبہ پڑھنے پر سجدہ تلاوت واجب ہوگا یہ نہیں ہے کہ جتنی دفعہ اس آیت کو آپ بار بار دھورائیں گے اتنے ہی سجدے کرنے پڑھیں گی ایسے نہیں ہیں بلکہ ایک دفعہ پڑھیں گے دو دفعہ پڑھیں گے دس دفعہ بھی آپ اسی آیت کو ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھیں گے تو ایک ہی سجدہ کرنا پڑھے گا ہاں یہ کہ اگر آپ جگہ تبدیل کرتے ہیں ایک آیت کو آپ نے اس جگہ پڑھا پھر اسی آیت کو دوسری جگہ چاہ کر پڑھا تو یہ اس کے پڑھنے کی وجہ سے آپ پر الگ الگ سجدہ تلاوت واجب ہوگا اور اسی طرح اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی بیٹھے والا سن رہا ہے آپ کی اس آیت کو اس آواز کو سن رہا ہے تو جس طرح آپ پر سجدہ تلاوت واجب ہے اسی طرح جو سننے والا ہے اس پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہے سجدہ تلاوت کا طریقہ کیا ہے عام نماز والا جس طرح سجدہ کیا جاتے ہیں اسی طرح کرنا ہے اس کا یہ ہے کہ آپ کھڑے ہوں کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کر سجدہ سجدے میں چلے جائیں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ ماندنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ سجدہ سجدے کے اندر چلے جائیں اور سجدہ کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کھڑے ہو جائیں سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ اور پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے سجدہ تلاوت کے اندر کیا پڑھنا چاہیے جب سجدہ کر رہے ہیں ایک تو مسلون دعا ہے جو احادیث مبارکہ کے اندر مذکور ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سجدہ تلاوت کے اندر اگر آپ کو وہ دعا نہیں آتی تو عام نماز کے اندر جو ہم سجدہ کرتے ہیں جو سبحان ربی اللہ علا پڑھتے ہیں وہیں آپ پڑھنے دعا اگر آتی ہے تو بہتر ہے اگر نہیں آتی تو ضروری نہیں ہے دعا کیا ہے حدیث مبارکہ کے اندر وہ دعا بھی منقول ہے سجدہ وجہیہ لِلَّذِ خَلَقَهُ وَسْقَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمَعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّةِ اور بعض روایات کے اندر ساتھ یہ بھی ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ تو یہ سجدہ تلاوت کے اندر پڑھ لی جائے تو مسنون ہے اور اگر دعا نہ بھی آتی ہو تب بھی آپ نماز کی طرح ہی سجدہ کر لیں اور وہی دعا پڑھ کر آپ کا سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا اور یہ واجب ہے